سبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبت للمتقین اما بعد نماز کے بعد زکاة دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے قرآن مجید میں بیاسی مرتبہ اس کا تعقیدی حکم آیا ہے زکاة نہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے بلکہ اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر زکاة فرض تھی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے زکاة ادا کرنے والوں کو سچے مومن قرار دیا ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں وہی سچے مومن ہیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زکاة ادا کرنے والے لوگ قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتَوُوا الزَّكَاةِ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة دیں ان کا عجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے ادائیگی زکاة گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے خُذ مِنَ اموالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّئِهِمْ بِهَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے اموال سے زکاة لو تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کرو اور ان کے درجات بلند کرو زکاة ادا کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مال میں اضافہ کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے سورہ روح میں اللہ تعالیٰ پاک رشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَلَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اور جو زکاة تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے دیتے ہو اس سے دینے والے ہی اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں لفظ زکاة کا لغوی مفہوم پاکیزگی اور اضافہ ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے مفہوم کے مطابق اس عبادت سے انسان کا مال خلال اور پاک بنتا ہے اور نفس بھی تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے دوسرے مفہوم کے مطابق زکاة ادا کرنے سے نہ صرف مال میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ عجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے بسم اللہ والحمدلہ زکاة کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ پاکیزگی اور اضافہ زکاة کے دو معنی ہیں زکاة کا معنی پاکیزگی بھی ہے اور زکاة کا معنی اضافہ بھی ہے زکاة المال ادا نما یعنی اضافہ ہوا بڑا اور زکاة پاکیزگی تو اس میں وضاحت کرتے ہیں کہ اس عبادت سے انسان کا مال حلال اور پاک بنتا ہے اور نفس بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے مال بھی پاک ہوتا اور نفس بھی اور یہ ہے پاکیزگی کے معنی میں اور دوسرا مفہوم کیا ہے؟ زیادہ ہونا کہ زکاة سے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عجل و صواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو یہ دونوں معنی ہمارے سامنے ہونے چاہیے ان معنی پر غور ہونا چاہیے کہ زکاة کا معنی کیا ہے؟ دو معنی کیا ہے؟ اور دونوں معنوں کا کیا مفہوم ہے؟ اور کیا ان کا تقاضی ہے؟ ادائی کی زکاة کے ان فوائد کے ساتھ ساتھ ایک نظر زکاة ادا نہ کرنے کے نقصانات پر بھی ڈالنی ضروری ہے اللہ تعالی نے سورہ حامیم سجدہ میں زکاة ادا نہ کرنے کو کفر اور شرک کی علامت قرار دیا ہے وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ الَّذِينَ لَا يُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان مشرقوں کے لیے جو زکاة ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زکاة ادا نہ کرنے والوں کا مال ودولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکاة ادا نہ کرنے والے لوگ قہت صالح میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں دنیا میں استباہی اور بربادی کے علاوہ آخرت میں ایسے لوگوں کو جو سزا دی جائے گی اس کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ تعالی رشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهَ فَبِشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوْقُوا مَا كُونَ تُمْ تَكْنِزُونَ دردناک عذاب کی خوشخبری سنادوں لوگوں کو جو سونہ اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ایک دن آئے گا کہ اسی سونہ چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لئے سنبھال سنبھال کا رکھتے تھے اب اپنے خزانے کا مزا چکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد مبارک ہے کہ قیامت کے روز زکاة ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجہ سانپ یعنی انتہائی زہر اللہ بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا جو انہیں مسلسل دستہ رہے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں جن جانوروں کی زکاة ادا نہ کی جائے ان کے بیارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جانور اپنے مالکوں کو قیامت کے دن مسلسل پچاس ہزار سال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے اور پاؤں تلے رونتے رہیں گے مہراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی تھی اور وہ جانوروں کی طرح تھوہر کانٹے اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاز فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے تھے یہ بات یاد رہے کہ آخرت میں جس سزا کا تذکرہ مذکورہ بالا آیات اور حدیث میں کیا گیا ہے یہ کفار کے لیے نہیں بلکہ ان مسلمانوں کے لیے ہیں جو کلمہ شہادت کا اقرار کرنے اور نماز روزہ ادا کرنے کے باوجود زکاة ادا نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے زکاة ادا کرو تاکہ تمہارا اسلام مکمل ہو جائے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ادایگی زکاة کے بغیر اسلام نامکمل ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب بعض لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام کے خلاف اسی جنگ کی جس طرح کفار کے خلاف جنگ کی جاتی ہے حالانکہ وہ لوگ کلمہ توحین کا اقرار کرتے تھے نماز اور زکاة ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جنگ کرنے والوں میں سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پورے شرح صدر کے ساتھ شامل تھے اس سے معلوم ہوا کہ وہ آدمی جو زکاة ادا نہیں کر رہا اس کا ایمان اس کی نماز اور اس کا روزہ وغیرہ سب بیکار اور عبث ہیں قرآن مجید کے آیات اور احدیث کی روشنی میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اسلام کے رکن زکاة پر ایمان رکھنا اور عمل کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے نیز اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب زکاة اسلام کی تکمیل گناہوں کے کفارے تذکیہ نفس رضا الہی اتقرب اللہ کا ذریعہ ہے تو یہ بزاتے خود ایک مطلوب اور مقصود عبادت ہے نہ کہ کسی دوسری عبادت کے حصول کا ذریعہ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے ایک عبادت بناتے خود مقصود و مطلوب ہوتی ہے اور دوسری وہ عبادت جو کسی اور عبادت کے لیے کی جاتی ہے فرض کرئے وضو ہے کیا وضو بناتے خود عبادت ہے وضو ایک دوسری عبادت جو کہ نماز یا تواف اس طرح کی عبادتیں ہیں اس کے لیے مقصود ہے اس کا ذریعہ ہے اور مقصود و مطلوب کیا ہے وہ نماز یا تواف ہے تو اسی طرح کہتے ہیں کہ بزاتے خود زکاة جو ہے ان عبادت میں سے ہیں جو بزاتے خود مطلوب و مقصود ہے یعنی جس کو حاصل کرنا جس تک پہنچنا اصل یہ چیز ہے یعنی بعض اوقات کچھ چیز ذریعہ ہوتی ہے اگر جو چیز ذریعہ ہوتی ہے اس کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو اصل چیز کا حکم ہے جو اصل منزل ہے اس منزل تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے اس کا بھی وہی حکم ہوتا ہے لیکن پھر بھی باوقات دیکھا جاتا ہے یہ تو چونکہ اصل نہیں ہے اصل تو آگے والی چیز ہے لیکن زکاة کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اصل یہی چیز ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے آگے کہتے ہیں عرفہ وعالی اقدار کی آبیاری کیا معنی؟ کہ زکاة کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر کیا اچھے اخلاق اچھے کردار اور ان کے اندر کیا اچھی چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے یہ اس میں ملے کا یہ معنی ہے خالق کائنات نے قرآن مجید میں انسان کی جن کمزوریوں کی نشاندہی فرمائی ہے ان میں سے ایک مال کی محبت ہے کہیں اللہ پاک نے اس حقیقت کا اظہار یوں فرمایا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ انسان دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے کہیں فرمایا وَتُحِبُّ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا تم لوگ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا تم لوگ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو کہیں رشاد مبارک ہے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے ازمائش ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات رشاد فرمائی ہے ہر امت کے لئے ایک خاص ازمائش ہے اور میری امت کی ازمائش مال میں ہے سورہ نون میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سبق عموض قصہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا اس کے پاس ایک باغ تھا وہ باغ کی پیداوار سے اپنے گھر اور کھیتی بڑھ کے اخراجات نکال کر باقی پیداوار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا اللہ نے اس کے مال میں بڑی برکت ڈال رکھی تھی وہ آدمی فوت ہوا تو اس کی اولاد نے باہم مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا اتنی زیادہ رقم غریبوں اور مسکینوں میں مفت تقسیم کر دیا کرتا تھا آئندہ اگر ہم یہ سارا مال و دولت اپنے پاس ہی رکھیں تو بہت جلد دولت مند بن جائیں گے چنانچہ جب پھل وغیرہ پک گیا اور فصل کٹنے کا موقع آیا تو انہوں نے رات یہ وقت آپس میں قسمیں کھائیں کہ ہم صبح اندیرے اندیرے باغ میں پہنچ جائیں گے اور کسی دوسرے کو خبر تک نہیں ہونے دیں گے تاکہ کوئی سائل اور مختاج آنے نہ پائے حسنے پروگرام وہ سب پچھلی رات گھر سے چپ کے چپ کے نکلے جب وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ لہ لہتا ہوا سرسبز شاداب پھلا پھولا باغ جل کر خاکستر ہو چکا ہے پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں لیکن جب ہوش حواس بخار ہوئے تو یقین آ گیا کہ یہ باغ ہمارا ہی ہے تب اپنے جرم کا احساس ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور ان الفاظ میں اطراف گناہ کیا کہنے لگے ہای افسوس ہم واقعی سرکش تھے اللہ تعالی نے اس سارے واقعے پر انتہائی مختصر الفاظ میں رونگٹے کھڑے کر دیئے رونگٹے کھڑے کر دینے والا تفسرہ فرمایا ہے ارشاد باری تعالی ہے اسی طرح ہے عذاب دنیا کا اور آخرت کا عذاب تو اس میں بہت ہی برا ہے کاش یہ لوگ جانتے ہوں کاش یہ لوگ جانتے ہوتے قرآن مجید کے اس واقعے سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ دولت انسان کے لئے کتنی بڑی آزمائش ہے سورہ نون کے بے شمار کردار آج بھی ہم اپنے گرد و پیش بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں جو محض دولت کی حرص میں دین و ایمان ہی نہیں اپنی دنیا بھی برباد کیے بیٹھے ہیں مال کی یہی محبت انسان کے اندر بخل، حرص، لالچ، خودغرزی اور سنگدلی جیسے اخلاق رزیلہ پیدا کر کے اسے جھوٹ، دھوکہ، فریب، ظلم و جور غصب، حق تلفی اور لوٹ، خسوٹ جیسے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے جو نہ صرف اس دنیا میں فتنہ و فساد کو باعث منتے ہیں بلکہ انسان کی آخرت تک کو برباد کر ڈالتے ہیں زکاة کو فرض عبادت کا درجہ دے کر اللہ تعالی انسان کے اندر مال کی محبت کم سے کم کر کے آل و عرفہ انسانی اقدار مثل ان اصار و قربانی احسان، جود و سخاہ، ہمدردی غم خواری، خیر خواہی، نرم دلی محبت اور رخوت وغیرہ کی آپ بھی اب پاری کرنا چاہتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولین اسلامی معاشرہ میں مذکورہ بالا تمام اقدار کی مثالیں کسرت سے ملتی ہیں گویا تمام صحابہ کرام مکمل طور پر انہی آل و عرفہ اقدار کے انسانچے میں ڈھلے ہوئے تھے جنگ یرمو کے موقع پر چند صحابہ کرام شدید گرمی میں زخموں سے چور میدان جنگ میں شدت پیاس سے تڑپ رہے تھے کتنے میں ایک مسلمان پانی لے کر آیا اور مجروح مجاہدین کے سامنے پیش کیا پہلے نے کہا دوسرے کو پلاؤ دوسرے نے کہا تیسرے کو پلاؤ اور وہ بھی تیسرے ایک تک پہنچا نہیں کہ پہلے شہید ہو گیا تب دوسرے ایک طرف پلٹا تو دیکھا کہ وہ بھی پیاسا اپنے مالک حضور پہنچ چکا ہے اور جب تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی اسی حالت میں اللہ کو پیارا ہو چکا تھا مخاری اور مسلم کا روایت کردہ در جزیل واقعہ انسانی تاریخ میں اثار و قربانی کے حوالے سے اپنی طرح کا منفرد واقعہ ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت بھوکا ہوں کھانا کھلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری اپنے تمام گھروں میں آدمی بھیجا ہر گھر سے یہی جواب ملا کہ آج تو ہمارے اپنے لئے بھی کچھ نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کون شخص آج کی رات اس آدمی کو اپنا مہمار بناتا ہے حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں اپنا مہمار بناتا ہوں چنانچہ انہیں اپنے گھر لے گئے جا کر بیوی کو بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمار ہیں لہذا ہمیں خود کھانے کو ملے یا نہ انہیں ضرور دینا ہے اہلیہ نے کہا گھر میں بچوں کے کھانے کے لئے کچھ ٹکڑے رکھے ہیں اور تو کچھ نہیں حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ نے فرمایا بچوں کو کسی نہ کسی طرح بہلا کر سلا دو اور ہم دونوں جب کھانا کھانے بیٹھیں تو تم کسی بہنے چراغ بجھا دینا میں ویسے ہی پاس بیٹھا رہوں گا اور مہمان سے رو کر کھانا کھا لے گا دونوں نے ایسا ہی کیا صبح جب حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں میاں بیوی کے عمل سے اللہ تعالی خوش ہوئے ہیں اور ہنسے ہیں اور یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَ اور خود حاجت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں مستدرک حاکم میں دیا گیا یہ واقعہ بھی قاول ذکر ہے کہ ایک صحابی کو کسی نے بکری کی سری تحفہ بجوائی انہوں نے یہ سوچ کر فلان شخص مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے اس کے ہاں پہ بھیج دی اس نے یہی سوچ کر تیسری آدمی کے پاس بھیج دی اسی طرح سات گروں کا چکر لگانے کے بعد وہ سری پہلے صحابی کے گھر پہنچ گئی دور اول کے اسلامی معاشرہ میں ہم دردی اور خیرخواہی اور قربانی اثار کیے اور ایسی ہی بے شمار دوسری مثالیں دراصل فطری نتیجہ تھیں انفاق فی سبیل اللہ کے حکام کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اہد مبارک بلا شبہ ایمان اور عمل دونوں اعتبار سے خیر قرون بہتر زمانہ ہے لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں کا معاشرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ان قائم کردہ زندہ جاوید روایات سے کبھی اکثر محروم نہیں رہا ایک قدم اور آگے صحابہ نصاب مسلمان کی معالم زکاة وہ کم سے کم مقدار ہے جسے ہر سال ادا کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا ان کا یہ کہنے کہ مسلمان نہیں رہ سکتا حقیقت میں زکاة کے حوالے سے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ارکان اسلام میں سے دو رکن ایسے ہیں جن کو چھوڑ دینے سے آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے وہ کون سے ہیں ایک توحید ہے اور دوسرا نماز ہے زکاة کے بارے میں نے کیا پڑھا تھا کہ زکاة کا انکار کرنے والا یہ کافر ہے لیکن اگر کوئی اس کو بخن کنجوسی کے وجہ سے نہیں دیتا تو وہ کافر نہیں ہے سمجھنا احبہ نصاب مسلمان کے مال میں زکاة وہ کم سے کم مقدار ہے جسے ہر سال ادا کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا لیکن اسلامی معاشرے میں محتاجوں مسکینوں یتیموں بیواؤں اور معذوروں کے دکھ درد میں شرکت کے لیے نیزہ اسمانی آفات مثلاً زلزلہ سلاب اور قحت وغیرہ کے موقع پر اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کا معیار زکاة سے کہیں آگے ہیں چنانچہ قرآن و حدیث میں بڑی کسرت سے نفلی صدقات اور خیرات کی ترغیب دلائی گئی ہے قرآن مجید کی چند آیات ملاحظہ ہو یعنی اس میں کیا بیان کرنے لگے ہیں کہ ایک تو چیز زکاة ہے جو کہ فرد ہے اسلام کے فرائع میں سے اور اسلام کے ارکان میں سے رکن ہے لیکن زکاة کے علاوہ مجید اور آگے کیا ہے نفلی صدقے خیرات جو کہ فرد نمازوں کے ساتھ سنتے اور نوافل ہیں نمدان کے فرد روزوں کے علاوہ نفل روزے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے بندوں پر یعنی کہ احسان کرتے ہوئے فردوں کے ساتھ ساتھ ان کو نفل بھی کرنے کی اجازت دی اور نفل کرنا بھی ان کو ان کے لئے اس کے رسے بنائے تاکہ فردوں کی کمی جو ہے وہ ان نوافل سے پوری ہو تو یہاں پر ان نوافل کا یا نفلی صدقے خیرات اللہ تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اس سے سات بالی نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں اللہ تعالیٰ جس کے عمل کا عجر چاہتا ہے اس کی نیت کے مطابق جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اللہ بڑی وسط والا اور علم والا ہے چنانچہ ارشاد ہے اِنُ تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللہ شکور حلیم اگر تم اللہ تعالیٰ کو اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گناہ بڑھا کر دے گا اور تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور حسنے والا ہے تم لوگ اس وقت تک نیکی کے معارے مطلوب کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم محبوب رکھتے ہو مَن ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے بہترین قرض تاکہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گناہ بڑھا کر دے کئی گناہ بڑھا کر واپس کر دے اور اس کے لئے بہترین اجر ہے صدقہ و آخرات کی ترغیم میں چند حدیث میں مبارکہ ملاحظہ ہو صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو بجاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے قیامت کے دن صدقہ مومن پر سایہ بن جائے گا صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ مصائب صدقہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے صدقہ قیامت کے دن جہنم سے ڈھال ہوگا صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی جو شخص کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز ریشن پہنائے گا جو شخص کسی بوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا جو شخص کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں امدہ شراب پلائے گا وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لائے جو رات پیٹ بھر کر سویا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا حالانکہ اسے اس بات کی خبر تھی میں اور یتیم رشتدار یا غیر رشتدار کہ سرپرست جنت میں اس طرح ایک ہاتھ ہوں گے ایک ساتھ ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں کھڑی کر کے یہ بات ارشاد فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کی زبانی ترغیب کے علاوہ امت کے سامنے ایسی عملی مثالیں پیش فرمائیں جو قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ کی بہترین ترجمان تھی ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ دے گا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بٹھا لیا کیونکہ اس وقت آپ کے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں تھا اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے چار اوقعہ چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اوقعہ تینوں سوالیوں میں تقسیم فرما دی اور پھر پوچھا کوئی اور ہے لینے والا کوئی اور لینے والا نہیں تھا رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی بار بار پہلو بدلتے اور بار بار پہلو بدلتے یا اٹھ کر نماز پڑھنے لگتے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کوئی تکلیف ہے فرمایا نہیں دوارہ عرض کی کوئی خکم نازل ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بے قراری ہے فرمایا نہیں ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے پھر عرض گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کیوں نہیں آ رہی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک اوقیہ چاندی نکال کر دکھائی اور فرمایا یہ ہے وہ چیز جس نے مجھے بے قرار کر رکھا ہے ڈر رہا ہوں کہ اسے خرچ کرنے سے قبل کہیں موت نہ آ جائے اوقیہ جانتے کہ ہوتا ہے چاندی یہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے لیکن اوقیہ اوقیہ وزن ہے جو تقریباً بتری سے چوتس گرام کے قریب ہیں جنگِ حنین کے موقع پر چھ ہزار قیدی چوبیس ہزار اونٹ ایک ہزار بکریاں اور چار ہزار اوقیہ چاندی ایک سو پچیس کلو گرام مال غنیمت میں حاصل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا مال غنیمت مال غنیمت تقسیم فرما دیا خود گھر سے جس خیر و برکت کے ساتھ تشریف لائے تھے اسی کے ساتھ بس تشریف لے گئے ایک آدمی نے حاضر ہو کر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس اس وقت دینے کے لئے تو کچھ نہیں البتہ میرے نام سے کوئی چیز خرید لو تو میں اس کا قرض دا کر دوں گا یہ سنکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت نہیں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناغوار محسوس ہوئی ایک انسار نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خرچ کیجئے اور اللہ تعالی کی طرف سے فقر کا خدشہ محسوس نہ کیجئے یہ سنکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسکرائے اور فرمایا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے یعنی زکاة کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی عملی یوں مثالیں ہیں کس انداز سے انہوں نے اللہ کی رامحصت کے خیرات دے کر یعنی اس کا قرآن کا عملی ثبوت پیش کیا یہ ساری اس کی مثالیں بیان کی ہیں اس کے بعد صفحہ نمبر سترہ کے آخر میں دیکھئے زکاة ایک مثالی معاشی نظام کی بنیاد ہے یعنی زکاة جو ہے وہ صرف کوئی عبادت ہی نہیں صرف عجر ثواب نہیں ہے بلکہ زکاة جو ہے اس سے اسلام نے ملک کے اندر ملک کا نظام چلانے کے لیے ملک کا جو اقتصادی نظام ہے ایکانومی کے حوالے سے ملک کو کیسے چلانا ہے زکاة اس کا اہم ترین ایک حصہ ہے زکاة جو ہے ایک اہم ترین حصہ ہے ملک کی ایکانومی کو چلانے کا اس لحاظ سے کموں بیش دو سو سال پہلے خوریت فرد اور خوریت فکر جیسے خوبصورت الفاظ کے پردے میں سرمایہ دارانہ انداز فکر کو دنیا میں ایک نظام کی طور پر متعارف کرائی گیا جس کی بنیاد اس فلسفہ پر تھی کہ ہر آدمی اپنی دولت کا مکمل مالک اور مختار ہے اسے جہاں چاہے جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے سوسائٹی اور معاشرے پر اس کے اثرات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو خواہ اس سے اس کا اپنا اخلاق اور کردار تباہ ہو یا پورے معاشرے میں فہاشی اور بحیائی پھیلے سرمایہ دارانہ نظام اس سے کوئی تعرض نہیں کرتا اسی طرح زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے حوث میں چند گروں کا سکون اور چین برباد ہو یا پوری دنیا پوری کی پوری قوم اس کی حوث ذر کی بھیٹ چڑھے سرمایہ دارانہ نظام اس پر کوئی قانونی یا اخلاقی پر بندی آئید نہیں کرتا اس بے رحم اور سنگدلانہ شیطانی نظام میں جہاں اخلاقی نحاظ سے انسانی اقدار انسانی اقدار کی کوئی قدر و قیمت نہیں وہاں معاشرہ سے سرمایہ صرف سرمایہ داروں کی ہاتھوں میں ہی گردش کرتا رہتا ہے جبکہ بے سرمایہ افراد قرضوں اور سود اور سود کے بوجھ چلے دبے جلے جاتے ہیں دنیا جب اس نظام کی فریبکاریوں سے اگاہ ہوئی تو مساوات اور عدل جیسے دلکش الفاظ کے حوالے سے دنیا کو ایک دوسرے شیطانی نظام اشتراقیت سے متعارف کرایا گیا جس کا بنیادی فلسفہ خوریت فرد اور خوریت فکر کی مکمل نفی تھی حکومت تمام وسائل دولت زمینوں کارخانوں فیکٹریوں اور دیگر اموال وغیرہ کی مالک اور فرد مکمل طور پر محروم فرد ایک لگی بندی غلامانہ زندگی کی زنجیروں میں جکڑا ہو جکڑا ہوا اور حکومت کے چند افراد پوری قوم تقدیر کے مالک اور مختار حکیم الامت علام اقبار رحم اللہ نے اشتراکی نظام پر کتنا اچھا تبصرہ کیا ہے یہ علم یہ حکمت یہ تدبیر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات پہلا نظام ظلم اور جبر کی ایک انتہا تھا اور دوسرا نظام اسی ظلم اور جبر کی دوسری انتہا ثابت ہوا جس طرح دنیا ایک صدی کے اندر آنا جس طرح دنیا ایک صدی کے اندر اندر سرمایہ دارانہ نظام سے مایوس ہو گئی اسی طرح دنیا دوسری صدی کے اختتام سے پہلے ہی اشتراکی نظام پر لانت بھیجنے لگی اسی اس صدی کے موجودہ آشرہ انیس سو اکاسی سے انیس سو نوے کو اگر اشتراکیت کی موت کا آشرہ قرار دیا جائے تو شاید بے جانا ہوگا جس میں نہ صرف یہ کہ اشتراکی ممالک نے اشتراکیت کا تو گلے سے اتار پھینکا ہے بلکہ خود اشتراکیت کے لمبرداروں کے اپنے دیس روس میں بھی اس ظالمانہ نظام کے خلاف علم بغاوت بلند ہونے لگا ہے تجربے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انسانوں کے لئے انسانوں کے بنائے نظام اور قوانین کبھی بھی راہ نجات نہیں بن سکتے یہ دونوں نظامہ سمجھتے ہیں سرمایہ کرانہ نظام اور اشتراکی نظام سرمایہ کرانہ نظام میں جس طرح نے ذکر کیا ہے کہ ہر فرد اس کے پاس جو اس کی ملکیت ہے اس میں آزاد ہے اس میں جو بھی کچھ کرے کسی دوسرے کا کسی ملک کا کسی قانون کا اس کے ساتھ کوئی طالب نہیں اور اس کے مقابلے میں اس کے اپوزٹ اشتراکی نظام اور اشتراکی نظام کو کیا کہتے ہیں کیمونیزم کیمونیزم اس میں کیا تھا کہ آپ کی جو بھی ملکیت ہے آپ اس کے مالک نہیں بلکہ اس کی مالک کون ہے حکومت ہے حکومت اس کی مالک ہے اور ان کی جو دعویٰ تھا اس کیا تھا کہ پوری قوم آپ کے مالک کے اندر شریک ہے لیکن یہ دعویٰ صرف جھوٹ تھا اثر اس کی حکومت مالک تھی اور حکومت اس کے ساتھ جو چاہے کرے تو یہ دو دعلمانہ نظام دنیا نے دیکھے اور اس پر یعنی کہ کسی حد تک یعنی کافی حصہ تک چلتے رہے ہو اور کسی حد تک اب بھی بلکہ چل رہا ہے ان دعلمانہ نظاموں کے مقابلے میں اسلام نے ہم کو جو نظام دیا ہے زکاة کا اس میں کیا ہے آپ ابھی پڑھیں گے آگے دیکھیں گے اس میں نہ تو سرمایہ کارانہ نظام کی حریت فرد ہے کہ ہر آدمی جو چاہے کرے جو اس کے پاس ہے کسی دوسرے کا اس میں کوئی دخل نہیں اور نہ ہی اس کے اپوزٹ کہ آپ کی مرکیت آپ کا مال لیکن آپ اس میں کوئی کچھ نہ کر سکے گورنمنٹ کریں جو کچھ کریں تو اسلام نے ان دونوں کے درمیان ہم کو نظام کیا دیا کہ آپ مال کماتے ہیں آپ کا اس پر حق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے غریب فقیر لوگ ان کا بھی حق ہے لیکن کون سے مال پر حق ہے وہ مال جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے جو آپ کی ضرورت کی حد تک ہے اس پر کسی کا حق نہیں آپ اس کے مالک ہیں آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جتنے اس کو استعمال کریے لیکن جو آپ کی ضرورت سے بڑھ کر ہے اس مال میں اللہ نے ایک معمولی سا حصہ رکھ دیا کن کا معاشرے کے غریب فقیر لوگوں کا اس طرح کے لوگوں کا تاکہ ان کبھی تو یہ ہے اسلام کا وہ نظام جس میں یعنی کہ ان ظالمان نظاموں کو ختم کر کے ان کی جگہ پر اس طرح کے یعنی کہ یہ نظام اور صرف آج کے نہیں بلکہ آج سے چودہ سو سال پہلے کا دیا ہوا لیکن یہ لوگوں کی صرف بیمانی ہے ان کی بےوقوفی ہے کہ اللہ کے دیا ہوئے نظاموں کو جب چھوڑ کر اپنے خود ساکتہ نظاموں پر چلتے ہیں تو ان کی دنیا آخر سے پہلے ان کی دنیا بھی بھرپاد ہوتی ہے سرمایہ داری اور اشتراکیت کے مقابلے میں اسلامی نظام معیشت کی بنیاد اس تعلیم پر ہے کہ اس کائنات اور کائنات کی ہر چیز کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے دولت اور وسائل دولت کا حقیقی مالک بھی وہی ہے قرآن مجید نے مختلف جگہ پر مختلف انداز میں اس کی نشاندہی فرمائی ہے سورہ نور میں ارشاد مبارک ہے وَآتُوهُم مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُم ازادی کے خواہشمند غلاموں کو اس مال سے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا سورہ حدید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ جس مال پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو قرآن مجید میں پچاس سے زیادہ آیات ایسی ہیں جس میں اللہ کریم نے کہیں رزقناہم اور کہیں رزقناہم اور کہیں رزقناہم اور کہیں رزقناہم کہہ کر لوگوں کو رزق دینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے جس سے انسان کو یہ حقیقت ذہن نشین کروانا مقصود ہے کہ یہ مال و دولت جسے انسان اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے اپنی ملکیت سمجھنے لگتا ہے دراصل یہ اللہ کی ملکیت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو امانت کے طور پر دے رکھی ہے لہذا انسان اس بات کا پابند ہے کہ جو دولت اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے مطابق استعمال کرے شنانچہ اللہ تعالیٰ نے دونوں معاملات دولت کمانے اور دولت خرچ کرنے میں انسان کو حدود و قیود بتا دی دولت کمانے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جن ذرائع سے حاصل ہونے والی عمدنی کو حرام قرار دیا ہے وہ یہ ہیں رشوت اور غصب خیانت غصب جانتے کیا ہوتا کہ کسی سے بردستی چھین لینا قبضہ کرو دیا خیانت بتگری و بتفروشی چوری ناب طول میں کمی مال ایتیم میں حق تلفی اتفاقی عمدنی والے تمام ذرائع مثلا جوہ وغیرہ اتفاقی عمدنی کیا مطلب کہ جو آپ کو بغیر کسی محنت مشقت کے اچانک مل جائے بغیر کسی آپ کی محنت مشقت کے آپ کو مل جائے جوہ کی یہی شکریں ہیں یہ ہیں شراب کی تیاری خرید و فروخت اور نقل حمل کی عمدنی شراب کے بارے میں شاید ہم آگے پڑھیں گے کہ شراب کا جو بھی معاملہ ہے اس کے شروع ہونے سے لے کر آخر پینے تک کہ سبی کے سبی آپ نے دس آدمیوں کا ذکر کیا اور دس کے دس آدمیوں پر لانت بیجی دیا فحشی اور بے حیائی پھیلانے والے کاروبار سودی کاروبار کحبہ گری اور زنا کی عمدنی قسمتیں بدانے کا کاروبار اس کے علاوہ ایسے تمام ذرائع جو جھوٹ دھوکے اور فریب پر مبنی ہو اسلام کے نزدیک ناجائز اور حرام ہیں مذکورہ بلا حکامات کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ شریعت اسلامی نے زیادہ دولت کمانے کے لالچ میں غلہ روکنے کو سنگین جرم قرار دیا ہے غلہ روکنے کا مانا سٹاک تو سٹاک کرنا غلے کو یہ بھی اس کو حرام قرار دیا ہے بغیر ضرورت کے اب ایک نظر دولت خرچ کرنے کے حکامات پر بھی ڈال لیجئے جن جن راستوں پر اللہ تعالی نے خرچ کرنا میں چاہتا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیے دیکھیں کون سی چیزیں حرام ہیں کون سی چیزیں کہاں پر خرچ کرنا ہے قربہ گریب وہی زنا آگے انہوں نے تفسیر جو آگے بہن کر دیا یعنی زنا بدکاری کے جو معاملات ہیں سارے اب ایک نظر دولت خرچ کرنے کی حکامات بھی ڈال لیجئے جن جن راستوں پر اللہ تعالی نے خرچ کرنے کا حکم دیا یا ترغیب دلائی ہے وہ یہ ہیں والدین عزیز وقارب یتیم و مسکین و ہمسائیوں پر خرچ کرنا سوالی اور معذور لوگوں پر خرچ کرنا قرض دینا زکاة ادا کرنا صدقات ادا کرنا یہ آگے جو بریکٹو کے اندر لکھا ہو یہ کیا ہے یہ دلیلیں ہیں یہ ساری آیات سے اخت کیے ہوئے چیزیں ہیں آگے اس کی دلیل ہیں عزیز وقارب اللہ خیر زکرہ بالا حکامات کے علاوہ اللہ تعالی نے مال اپنے پاس روکنے اور جمع کرنے کی بھی ممانعت فرمائی ہے اور ساتھ ہی اسراف خضل خرچی اور بخیلی سے بھی منع فرما دیا اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے ایسے تمام راستوں پر دولت خرچ کرنے سے سختی سے منع فرما دیا جس سے آدمی کا اپنا اخلاق تباہ ہوتا یا معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہو مثلا شراب جوا زنا وغیرہ یہ بات یاد رہے کہ یہ حدود مقرر کرنے کے بعد شریعت نے شخصی ملکیت پر کسی قسم کی پبندی یا حد مقرر نہیں کی جائز اور حلال طریقے سے کوئی شخص کروڑوں کا مالک بن جائے تو اس پر کوئی اتراز نہیں ہوگا دولت کمانے اور خرچ کرنے کے احکامات کا سرسری جائزہ لینے کے بعد پورے وثوق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اسلام نے معاشرہ میں ہر طبقے کے ہر فرد کو پورا پورا معاشر حفظ عطا کیا ہے اور حق تلفی اور لوٹ خسوٹ کے تمام راستے بند کر دیے ہیں دولت کمانے اور خرچ کرنے کے تمام احکامات کا علاق علاق جائزہ لینا یہاں ممکن نہیں البدہ دولت خرچ کرنے کے بارے میں ایک اہم ترین حکم وجوب زکاة اور دولت کمانے کے بارے میں ایک اہم ترین حکم حرمت سود کا مختصر جائزہ یہاں پیش کرنا ضروری ہے گزشتہ دور احکومت میں اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وطن عزیز پاکستان میں اب سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کروڑ پتی لوگ موجود ہیں ایک شخص جس کے پاس دس کروڑ روپے ہوں اس کی سلانہ زکاة پچیس لاکھ روپے بنتی ہے اگر ایک شہر میں اگر ایک شہر میں صرف ایک کروڑ پتی رہتا ہو جو ایمانداری سے اپنی زکاة ادا کرتا ہو تو چند سالوں میں ہی اس شہر کے بیشتر محتاجوں اور مسکینوں کی معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں اور اگر پاکستان کی ہر شہر اور علاقے کے تمام صحبہ نصاب افراد اپنی اپنی زکاة ادا کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہر شہر اور علاقہ معاشی رہا سے خوشحال نہ ہو ایک محتاج اندازے کے مطابق پاکستان کی سالانہ سالانہ زکاة پانچ عرب روپے بنتی ہیں صرف ایک سال کی زکاة سے اگر اس درجہ کے مکان تعمیر کیے جائیں تو دو لاکھ مکان تعمیر ہو سکتے ہیں اتنی ہی رقم میں اکر یتیم اور بے سہارہ بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا مقصود ہو تو سارے ملک میں ایک سال کی زکاة سے تین سو ایسے مراکز تعمیر کیے جا سکتے ہیں جن میں ایک لاکھ ستر ہزار بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا انتظام ہو سکتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ملک میں صحیح طریقے سے نظام زکاة نافذ ہو جائے تو چند ہی سالوں کی اندر چند ہی سالوں کی اندر اندر پورے ملک میں عظیم معاشی انقلاب بپا ہو سکتا ہے زکاة کے فیض و برکات کا ایک دوسرے پہلو سے بھی جائزہ لیجیے صرف ایک سال کی زکاة پانچ ارب روپے سے جہاں دو لاکھ دو لاکھ بے خانماء لوگوں کو گھر جو گھر میں اصر آئیں گے اور ایک لاکھ ستر ہزار بچوں کی کفالت ہوگی وہاں دو لاکھ مکانوں کی تعمیر یا تین سو مراکز کی تعمیر کے لیے پانچ ارب روپے گردش میں آئے گا جس کا کثیر حصہ کاریگروں نستریوں مزدوروں اور دکانداروں کے ہاتھ میں جائے گا جو براہ راست عام آدمی کے خوشحالی کا باعث بنے گا وید زکاة کا حکم ایسا کثیر الفوائد عمل ہے جو دین کی تکمیل اور تقرب اللہ کے علاوہ ایک عام آدمی سے لے کر پورے ملک کی اجتماعی خوشحالی کا زامن ہے یہی وجہ ہے کہ زکاة فرض ہونے کہ چند ہی سال بعد مدینہ کی اسلامی ریاست میں اس قدر خوشحالی ہو گئی تھی کہ زکاة دینے والے بہت تھے اور لینے والا کوئی نہ تھا اب شریعت اسلامی کے دوسرے اہم حکم حرمت سود کا جازہ لیجئے ہمارے ہاں بینک اور مختلف ادارے یا کمپنیاں چھے فیصد سے لے کر دس بیس اور تیس فیصد تک سود دیتی ہیں بعض سکیمیں ایسی بھی ہیں جن میں چار پانچ سال بعد اصل رقم دگری ہو جاتی ہے ان سب سے بڑھ کر ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس کی سکیم ہے جس میں دس سال بعد اصل رقم چار شریعت چھبیس گنا یعنی چار سو چھبیس فیصد اضافہ کے ساتھ وابس کی جاتی ہے یاد رہے چند سال قبل یہ رقم تین شریعت نو گنا تھی جو اب بڑھا کر چار شریعت چھبیس کر دی گئی ہیں مثلا ایک شخص ہر ماہ دس ہزار روپے دس سال تک اس سکیم جمع کرواتا ہے تو دس سال بعد یہ شخص ہر ماہ بطاریس ہزار چھے سو روپے وصول کرے گا سو روپے جمع کرواتا رہے تو پانچ سال کے بعد اس شخص کو تا حیات دس ہزار روپے مہانہ یا جتنی رقم وہ پانچ سال تک ہر ماہ جمع کرواتا رہے ملتے رہیں گے گویا سرمایہ دار گھر بیٹھے کسی محنت اور مشقت کے بغیر ہزاروں سے لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑ روپے کما سکتا ہے ایسے شخص کو فیکٹری یا کارخانہ وغیر لگا کر محنت کے علاوہ نقصان کا خطرہ مول لینے کی آخر کیا ضرورت ہے سوچ رہے کی بات یہ ہے کہ سرمایہ دار تو مختلف کمپنی یا سکیموں میں بڑھتا چڑھتا سود وصول کر لیتا ہے لیکن یہ آتا کہاں سے ہے چھوٹے درجے کسانت کاروں متوس طبقہ کے تاجروں چھوٹے زمینداروں کسانوں اور مزدوروں کی جیب سے جن کی تعداد ملکی اندر بلا شبہ کروڑوں میں ہیں یہ لوگ ایک دفعہ سود کے چکر میں پھنستے ہیں تو عمر بھر نکل نہیں فاجات سودی نظام کے ذریعے فرد و واحد پر جو ظلم ہو رہا ہیں وہ تو ہے ہی لمحہ بھر کے لیے غور فرمائے ملکی معیشت پر یہ سودی نظام کتنی بڑی لانت بن کر مسلط ہے سرمایہ دار اپنا سرمایہ بنکوں یا مختلف سکیموں میں رکھ کر سود در سود کھاتا رہتا ہے سرمایہ رکھنے کی وجہ سے ملکی پیداوار کاروبار اور تجارت میں شرید کمی واقع ہوتی ہے اور یوں برامدات میں کمی اور درامدات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جو بالاخر ملک میں ذرہ مبادرہ کی کمی اور کثیر غیر ملکی قرضوں کا باعث بنتا جو براہ راست سود میں ملفظ نہیں ہوتا سودی نظام کی وجہ سے وہ بھی بمشکل جسم و جان کا رشتہ قائم رکھ پاتا ہے شریعت نے سود کی اس درجہ وعید بلاوجہ تو نہیں بتائی قرآن مجید میں رسول اللہ کے خلاف اللہ نے جنگ قرار دیا گیا ہے رسول میراج کی رات رسول اللہ نے بعض لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان میں سام بھی سام بھرے ہوئے تھے آپ کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے قانون میں مجوب زکاة اور حرمت سود دونوں خکم پوری بنی نوع انسان کے لئے برکت ہی برکت اور خیر ہی خیر ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ آج جب پوری نوع انسانی سرمایہ دارانہ نظام معیشت سے مایوس اور اشتراکی نظام معیشت سے بغاوت کر چکی ہیں اور نہیں مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ اپنے خرشید پہ بھلا دیئے سائے ہم نے مستقبل میں جب بھی مسلمانوں کو جاندار قیادت میں اثر آگئی جو اسلام نظام حیات کو اس کی حقیقی شکل میں متعارف کروا سکی تو ہمیں یقین کامل ہے کہ جبر ظلم جھوٹ و فریب اور خودغرضی کی ستائی ہو دنیا عدل و انصاف امن و سکون اور حریت و اخوت کے اس اسمانی نظام کو عزمانے میں انشاءاللہ لمحہ بر لمحہ بر لمحہ بر کا تعمل نہیں کرے گی تو یہ ان کا مقدمہ تھا زکاعت کے حوالے سے جسے آپ نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے زکاعت کے فوائد تو سمارات بھی بیان کی اور اس کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ تقابلی جائزہ کے معنی کہ باقی جو نظام ہیں اسلام کے علاوہ ان نظام وں جو نظام زکاعت ہے اس کو کس طرح سے اس کو تعبیر کی ہے اس طرح سے بیان کی ہے کہ جس طرح آپ پانی جو ہے کسی برطن کے اندر وائل کر رہے ہو پانی جب وائل ہوتا تو کیا ہوتا ہے وہ سارا پانی پہلے پانی پورا پورا آپ اس میں گھوم رہا ہوتا ہے سرکر کر رہ ہوتا ہے تو اسلامی نظام نظام وائش اسی بنیاد پر قائم ہے جی ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام کا نظام وائش جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرمان سوہت الحشر میں اللہ نے جب مال خرچ کرنے کا حکم دیا کہ اس صدق خیرات صرف تمہارے امیر لوگوں کی ہاتھ میں نہ رہ جائے تو یہ اسلام کا اہم تریل مقصد ہے تو بات کرنے لگے تھے کہ اس طرح سے تعبیر کی اسلام کے نظام کو جس طرح ہنیا کا پانی بائر ہوتا ہے اور پورا پانی اوپر سے نیچے اور نیچے کا اوپر اور پورا معاشرہ جو ہے پھر اس یعنی جس طرح وہ پانی جو ہے اوپر کا بھی گرم اور پورا پانی ایک ہی تیمپریچر کا ہے تو یہاں پر بھی اسلامی معاشرے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کا ہر فرد دوسرے کا احساس ہوتا ہے اور جب یہ سرمایہ بڑا فرق دنیا کے ان غلط نظاموں کا جو دنیا آپ اس میں چلا رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیئے اس نظام کے در تو ہمیں ضرورت ہے صرف زکاة کو ایک شریف مسئلہ کے حد تک نہ سمجھنے کی بلکہ اس کو ایک نظام سمجھنے کی اللہ کے دیا ہوا ایک سسٹم ایک اکانومی کا نظام ملک کو چلانے کے لیے اس لحاظ سے اس چیز کو سمجھنے کی کسی ماہول سسائیٹی کو چلانے کے ایک بہترین نظام جو ہم کو نظام دیا ہے بارک اللہ فیق تو اس کو آپ مقدمے کو دوبارہ پھر سے متعلق کیجئے اچھی طرح پڑھئیے تاکہ اس میں سائے جو واحد ہیں شراب سامنے آئے